اس سے قبل کہ میں صدارتی خطبے کے لیے عامرہ بلویسی صاحب کو ذہمت دوں پروفیسر واہب تیسر صاحب سے گزائے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں واہب صاحب کے بارے میں آپ سب مجھ سے کئی گناہ زیادہ جاتے ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا حردیل عزیز شانسلر صاحب دیگنٹریز آنڈاڈائیز دیگنٹریز آنڈاڈائیز اساترہ طلبار و طالبات اور مختلف شعجات سے تشریف فرما اساترہ اتنے سارے ساری خواتین اور حضرات نے بہت کچھ کہا ہے اس موقع پر میں مختصرا ایک بات خمر رئیس صاحب کی کہنا چاہوں گا غالب اور سائنس کے حوالے سے میرا جو کام رہا ہے اس کو وہ بہت پسند کرتے تھے ایک واقعہ سونا چاہتا ہوں میں کہ وہ کسی کانفرنس میں یا کسی میٹنگ میں ہیدر آباس سنٹر نیونسٹی میں مدود تھے اور زفر صاحب ان کے شاگد رشید اپنے گھر پر ایک محفل رکھے تھے اور مجھے ذمہ دی گئی تھی کہ میں ان کو وہاں سے لیتا ہوں ٹولی چوکی تک تو خمر رئیس صاحب غالب اور سائنس پر جو کہنا شروع کیے وہاں سے اردو یعنی یونسٹی آف ہیدر آباد سے زفر صاحب کے گھر پر جانے کے بعد بھی بس وہی کہتے رہے وہی کہتے رہے اسی کے بارے میں کہتے رہے اور انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے میرے پاس ہے وہ سائنس اور غالب کے حوالے سے تو اس طرح سے معاملے میں وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے خمر جاب علی صاحبہ کے افسانیں میں نے کافی پہلے ہیں بلکہ ایک کتاب پر میں نے تفسرہ بھی کیا ہے اور میں بہت متاثر رہا ہوں آپ کے افسانوں سے اور بی بی رضا خاتون نے جو مشتاہ خیمت یوسفی کی کتاب پر جو کچھ لکھا ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جس کسی کتاب کو پڑھتے ہیں متاثر ہوتے ہیں تفسرہ کرتے ہیں لکھتے ہیں اپنی اپنے احساسات و جذبات کا خیل کرتے ہیں اور اس پر وہ ساری تحریر رغمہ ہوتی ہے لیکن بی بی رضا خاتون ایک ایسی ٹیچر ہیں جو پڑھتے وقت اپنے شاگردوں کو خیال میں رکھا اور ان کے لئے کچھ لکھا یہ کام میں بہت کم ہمیں بہت کم نظر آتا ہے کہ کوئی رائٹر اپنے اپنے احساسات کو تو یاد رکھ سکتے ہیں ان کے پڑھائیوی چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں اپنے طلبہ کے لئے کچھ کتاب یعنی کچھ ایسی تحریریں لکھے ہیں تو میں اس کے لئے ان کو بھر مبارک بات دیتا ہوں آخر میں میں دونوں خواتین کو مبارک بات دیتا ہوں بی بی رضا خاتون کو اپنی کتاب کی رسمی جرا اور خمرگمالی صحابہ کو اس آوارٹ کے پیشکشی پر بہت بہت مبارک شکریہ خضرات یہ تقریب جس طرح دو گھنٹے سے تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ ہوئے ہیں شروع ہوئے ہیں جس طرح روان دوان ہے اور آپ نے جس دلچسپی کا ظاہرہ یہاں پر کیا ہے آخر میں میں صدارتی خدوے کے لئے عونریبیل وائز شانسلر مران آزاد نیشنل اردی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد اسلام پرویش صاحب سے درخواست کر رہا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ مانوہ شیر بہت سنایا جاتے ہیں لیکن دو گھنٹے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک شیر بھی نہیں سنایا کہا کہ امیق گہرے سمندر کے پانیوں جیسا امیق گہرے سمندر کے پانیوں جیسا عجیب شخص ہے جس سے کہانیوں جیسا سلام علیکم مہترم مہترم قبل جلالی صاحبہ پروفیسر بہا قیسر صاحب پروفیسر نسیم صاحب پروفیسر فاروق صاحب ڈاکٹر بی بی رزا میرے تمام معزز ساتھی جو نام نے تشریف فرما ہے اور عزیز بچیوں اور بچوں مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے یہ کہنے میں قطعنار نہیں کہ پروفیسر فاروق اکشی صاحب نے میری عزت افضائی کی ہے یہاں آج مجھے اس پروگرام میں بلا کر کہ پہلی بات تو یہ کہ قمر رئی صاحب کے نام سے منصوب اور پھر یہ ایک ایسے ادارے کے بینر طرح پروگرام منقید ہو رہا ہے جس کو ایک ہماری ساتھی نے ایک شخص نے یعنی فاروق صاحب نے پیدا کیا کیونکہ ایسے افراد جو ادارے پیدا کریں وہ بھی بڑے ہم ہوتے ہیں کیونکہ ادارے تو افراد پیدا کرتے ہیں لیکن افراد جب ادارہ سازی کرتے ہیں تو وہ قابل تحسین قدم ہوتا ہے اور ہمارے اس کا بڑا فقدان ہے کیونکہ اداروں کو جیم میں لے کے لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ادارہ سازی کرنے کی کوشش کرنے والے کم نظار آتے ہیں میں مبارک بات دوں گا کیونکہ میری بھی یہ جب فاروق صاحب تشریف لائے اور مجھے دعوت نامہ دیا تو اس دن مجھے بات پتہ لگی کہ یہ کس طرح سے اپنی کامیشوں سے وجود میں لائے ہیں اور یہ کام کر رہا ہے تو یہ قابل تحسین قدم ہے اور امید ہے کہ ہم سبھی لوگ اس سے سبق لیں گے اور اپنی اپنی جگہ جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے دوسری عزت افضائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم اقامت جمالی صاحبہ کو میں اپنے ہاتھ سے نام دے سکا اس وقت کی ایک بڑی قلم کارا کو عدیب کو میں نے کچھ پیش کیا یہ میری عزت افضائی ہے خواہش آپ کی رہی ہوگی لیکن عزاز میرا ہے اردو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص کرم میرے اوپر رہا اس معنی میں کہ میں اینگلاروک اسکول اور دہلی کالج سے جڑا اور یہ وہ ادارے ہیں دہلی کے کہ جہاں کسی نہ کسی طرح سے اردو والوں کا تعلق رہا بھی ہے اور وہاں سے بہت سے اردو والے پیدا بھی ہوئے تو قمیر رئیس صاحب سے بھی میرا تعلق اسی رشتے سے رہا اور تھوڑا سا تعلق اس نقطے سے رہا کہ میں نے تقریباً عمر بھر اردو والوں میں گھس کے ایک جگہ بنانے کی کوشش کری کہ اگرچہ ان کے میدان میں نہیں عدب کے لیکن بے عدبی کے میدان میں کچھ لکھا علم کے تعلق سے سائنس کے تعلق سے تو بہت سے اردو والے مجھ سے اس بات کی وجہ سے پسند کرتے تو اس میں قمیر رئیس صاحب بھی لیکن ایک بہت گہرے تعلق کی جو وجہ ہوئی اس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی زمانے میں میں پڑھا تھا کالج میں تو اس وقت بی ایس سی میں آنرز اور سبسیڈری سبجیٹس ہوا کرتے تھے جو آنرز کے سٹوئنٹس ہوتے تھے وہ سبسیڈری پڑھا کرتے تھے تو بوٹنی اور میرا سبجیٹس کیونکہ بوٹنی تھا تو زولوجی آنرز کے بچے سبسیڈری جو بوٹنی لیتے تھے تو وہ پڑھنے آتے تھے تو ایک نیا سیشن جب شروع ہوا جو سال مجھے یاد نہیں تو سبسیڈری کی پہلی کلاس آئی اچھا میرا شروع سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ میں اٹینڈنیس طلبہ کی نام کے ساتھ لیتا ہوں رول نمبر سے نہیں لیتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی کسی کے شخصیت کو زائل کرنے کا ایک قدم ہے کہ اس کو کسی نمبر پہ آپ ریڈیوز کر دیں اور اسے ایک نمبر کے طور پہ پہچانے یہ کسی طاقت کے طور پہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس شخص کو پہچانوں اس کے نام سے اسے یاد رکھوں اور اس سے ایک تعلق قائم کروں تو جب پہلے دن میں نے حاضری لی تو یہ ایک نام دیکھ کے میں ایک دم رکا سبا گل سرا اور میں نے پھر وہ نام لیا تو بچی کھڑی ہوئی تو میں نے چھوٹ اس سے یہ پوچھا کیونکہ جب پہلے دن میں تعلق ہوتا ہے تو بچوں میں بہت کچھ پوچھتا ہوں میں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے کیونکہ مجھے ایک دم اسٹرائک کیا کہ یہ اتنا پرمانی نام کسی معمولی آدمی کا رکھا ہوا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا میں قمر رئی صاحب کی بیٹی ہوں تو خیر اس طرح سے اور میں نے پھر قمر صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے بہت اچھا لگا جو آپ نے نام رکھا صاحبزادی کا تو بہرحال مجھے یعنی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت تعلق قمر صاحب سے رہا اور وہ پہچانا اور بلا شبہ اردو ایک ایڈیمی میں جی زمانے میں ذکر آنی صاحب نے کیا میرا بھی سلسلہ اردو میں سائنسی مزام لکھنے کے تعلق سے ان سے اور اردو ایک ایڈیمی سے رہا جن رائٹرز کو میں نے بچپن سے پڑھا ہے اور جن کی بدولت میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت اردو مجھے آئی ہے ان میں مشتاق یوسفی دلاور فیگار اور ابن سفی یہ تین ناہ میں جو میں لے سکتا ہوں اور یقینا مجھے بہت خوشی ہوئی جب پتہ لگا کہ آپ نے تفہیم لکھی ہے میں اسے تفہیم کا لفظ جان کے استوال کر رہا ہوں مشتاق یوسفی صاحب کے اوپر اور یہ پہلو یقینا کیونکہ یہ چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے میں نے شروع سے اپنی بھی زندگی میں یہ وطیرہ رہا کہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہو اور کیونکہ میں دیکھیں میں نے اپنے کچھ زندگی میں جو کچھ اپنایا یا سی کھا وہ اپنے گرد و پیس کے تجاربات سے خود سائنس اردو میں لکھنی اس لئے شروع کری کہ جب ایک اردو میڈیم اسٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں نے سائنس پڑھنا شروع کیا تو مجھے ماباد کچھ نہیں ملا تو میں نے سفر کیا بھکتا تو میں نے سوچا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اپنے حصے کا چراغ میں جلاؤں میں کچھ کروں تو جو کچھ آدمی اپنے گرد و پیس سے دیکھتا ہے سیکھتا ہے اسی سے سبق لیتا ہے اور آگے چلتا ہے کچھ آساتیزہ ایسے ملے جو اپنے سبجیٹ کو پہلے بہت پیچیدہ بنا کے پیش کرتے تھے اور وہ بڑا مشکل لگتا تھا اور خاص طور سے جب پہلا سیشنل ٹیس قریب آتا تھا اور پسینے چھوٹتے تھے کہ ہم پاس کیسے کریں گے جو ٹاپک انہوں نے پڑھا دیا اور جب ان کے چیمبر میں کمرے میں جا کے ان کے پاس بیٹھتے تھے اور خوش آمت کرتے تھے تو پھر ان ٹاپک اس کو آسان کر کے سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے اوہ سرخ سے جو سمجھا جا سکے اور کچھ ایسے آساتیزہ بھی ملے جنہوں نے شروع سے اتنے حل کے انداز میں مضمون کو انٹرڈیوز کیا اور پڑھایا کہ یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کیا کیا پیچیدہ چیزیں سیکھ لی تو اس لیے بڑا ضروری ہے اور بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا قدم ہے ڈاکٹر بی بی رضا خاتون کا کہ انہوں نے اس انداز سے کتاب لکھی کیونکہ یقیناً آج مجھے ملی میں ایسے پڑھوں گا اور بروقت ملی ہے کیونکہ مجھے توقع ہے کچھ دن فرصت کے مجھے ملیں گے تو جس میں میں ایسے پڑھ سکوں گا کیونکہ ویسے ہی مشتاق یوسفی صاحب کو میں پسند کرتا ہوں کیونکہ کچھ یہ دہلی کالج کی صحبت کا یا اثر ہے کہ تھوڑی سی یہ مزہ کا ذوق ہے اور دلچسپی اور پسند بھی کیا جاتا ہے مجھے میں دیلی مبارک بات دیتا ہوں ڈاکٹر بی بی رضا کو اور انہوں نے اتنی اچھی کتاب لکھی ہو مجھے امید ہے کسی انداز کی کتابیں وہ لکھتی رہیں گی اور ہمارے طلابہ اور یونسٹیو سے مستفیض ہوگی میں مہترمہ قمج جمالی صاحبہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں یہاں پر اور مجھے بھی امید ہے کہ ان کا قلم اسی طرح روادہ با رہے گا بہت شکریہ سلام علیکم میں شکر گزار ہوں آنرہ بلویسی صاحب کا کہ انہوں نے جس طرح ہماری سرپرستی فرمائی ہے اور میں نصیم الدین فریض صاحب جب ان کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس جلسے کے اگراز و مقاصد کو لے کر اور انہوں نے جس فراغ دلی سے ہماری حوصلہ افضائی کی اسے اقین جانیے کہ حوصلہ بڑا ہے اور کام کرنے کی اور ایک نئی طاقت آئی ہے کے لیے مانو کے لیے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نصیم الدین فریض صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہاں ہیں وہاں تمام حضرات کا شکریہ ادا کریں اس لیے لیکن میں سب سے زیادہ شکریہ اپنے تمام جو ساتھی پروفیسر صاحبان ہیں اور طلبہ و طالبات ہیں میرے شعبے کے ایک ایک ساتھی نے جس طرح کی مدد کی ہے اس جلسے کے اندر میں ان کا بہنتہا شکر گزار ہوں اور چاہے شعبہ عربی کے جائسی صاحب ہوں چاہے انیس آزمی صاحب ہوں عابد محید صاحب ہوں میں کس کس کا نام لوں جو انہیں زاکر صاحب ہیں آمند حسین صاحبہ زفر الدین صاحب نکس صاحبہ ہمارے بہت فال اور ایکٹیو پروفیسر شاہد نوخیص صاحب ایک 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 نے جس طرح ڈاکٹر وسیم بیگم صاحبہ میری ساتھی ہیں تشریف فرمائے شمشن لودہ صاحب تشریف فرمائے سب میری ڈاکٹر محمود قازمی صاحب جو انہوں نے مضمون لکھا ہے میں اور سب سے زیادہ میں ان طلبہ کا جس کا ایک ایک کا نام میں میں لوں تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا کہ کسی کا نام میری دبان پر نہیں آیا لیکن پانچ پیارے تو میرے ایسے تھے جو رات دن اس پروگرام کیلئے لگے رہے جس میں جاویر ہیں امان ہیں جاوید ہیں اور یہ عارف میاں ہیں اور یہ ایک ایسی ٹیم ملی ہے کہ ہم آپ یقین دلا سکتے ہیں آپ کو کہ ہم تین دن کا سمنار بھی کر سکتے ہیں بہت 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 میں گزارش کر رہا ہوں اور رائیستان اردو رسول انسٹیوٹ کے حوالے سے جن جذبات کا ادھار سر نے ہمارے سامنے کیا ہے اس کی مختصر سی داستان یہ ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پلاؤٹ تھا تھرٹی بائی سکسٹی کا میں نے وہ اس انسٹیوٹ کے نام ڈونیٹ کیا اور میرے تینوں بچوں نے پانچ پانچ لاکھ روپے مجھے دیئے کہ ہم اس کی بیلڈنگ بنائیں گے رائیستان اردو رسول انسٹیوٹ کی اس لیے کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے یہ مانوں کا آسائیمنٹ میرے سامنے آ گیا اور مجھے یہاں آکے بین تہا اچھا لگ رہا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ یہ میرے لئے بالکل ایک نئی دنیا کی دریافت کتنا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آکے تو رائیستان اردو رسول انسٹیوٹ اس طرح کے پروگرام کرتا رہتا ہے اور آئندہ بھی اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس طرح کے پروگرام یہاں بھی کریں گے اور ہندوستان میں جگہ جگہ کرتے ہیں ہم لوگ جہاں بھی موقع ملتا جانے کا ڈلی میں بھی کرتے ہیں غالیو ایک ایڈمی میں میں بے انتہا شکردار ہوں انہوں نے بیل بیسی صاحب کا کہ انہوں نے حوصلہ افضائی کی حمد افضائی کی اور آگے بھی ان سے اسی حوصلہ افضائی کی امید ہے ڈاکٹر زفر گلزار یہاں بیٹھے ہیں وہ چھوٹے موٹے جتنے مسئلے ہوتے ہیں میرے ان کو سلجانی کی کوشش کرتے ہیں سمینار سے متعلق بھی ان کا بڑا کنٹریبیشن تھا اور آج اس پروگرام میں بھی ان کا بڑا کنٹریبیشن ہے میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر شبشل لہدہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں سب سے زیادہ ہر موقع پہ میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر نصیم الدین فریض صاحب سے جو قدم قدم پہ میرے ساتھ ہیں اور سمینار میں جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا تھا وہ بھولانے والی بات نہیں ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شکریہ کا فرائض شکریہ کا خوشگوہ اور فریضہ تو ایک طرح سے پروفیسر فاروق بخشی صاحب نے انجام دے ہی دیا ہے میں فاروق بخشی صاحب کا شکر گزار رہا سلمہیں کہ انہوں نے اس پرگرام کے انخواد میں بہت ہی سرگرم اور خائدانہ کدھر انجام دیا ہے میں ایک حقیقت کا اضانیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فاروق بخشی صاحب جیسے فعال اور متحرک شخصیات اور اساتذہ کسی بھی شعبے کے لیے بہت ہی ایک اہم اساسہ ثابت ہوتا ہے شعبی کامیابی کے زامین ہوتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ فاروق صاحب جب سے شعبے اردو میں آئے ہیں ایک نیا ماحول ایک نیا جذبہ ایک طرح کا ایک طرح ایک نئی روح انہوں نے شعبے میں پھونکی ہے جس کے نظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمینار بھی بہت ہی کامیابی کے ساتھ مناخد ہوا سمینار کے ساتھ جو دوسرے تحیزی پروگرام تھے وہ بھی کامیابی کے ساتھ انجام دیئے گئے پھر آج کا یہ پروگرام بھی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہے فاروق صاحب چونکہ شاعر ہیں شاعرانہ ذہن رکھتے ہیں شاعرانہ فکر رکھتے ہیں اور شاعر کی کائنات بہت وسیع ہوتی ہے تو انہوں نے شعبے اردو کی کائنات کو بھی وسیع کیا ہے وہ اس طرح کے مختلف شعبوں سے انہوں نے شعبے اردو کو جوڑا ہے چنانچہ سیمینار میں آپ نے دیکھا کہ انگریزی شعبے کے اساتذہ نے نمائندگی کی انگریزی شعبے کے اساتذہ سیمینار میں حصہ لے رہے ہیں ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ نے سیمینار میں حصہ لیا اور مختلف فارسی کے اساتذہ نوخش صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں وہ نوخش صاحب ہمارے ساتھ رات میں دو بجے تک پوسٹرز لگا رہے تھے سیمینار کے لیے تو تمام انیس آزمی صاحب ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ اگر تحضی ہمارا شعبہ اگر زبان اور عدب کا ہے تو ان کا تحضی کا شعبہ ہے ثقافت کا شعبہ ہے ثقافت کو عدب سے جدہ کیا ہی نہیں جا سکتا ثقافت کے بغیر عدب عدب نہیں ہے عدب کے بغیر ثقافت نہیں ہے لازم و ملزوم ہے تو عربی کا شعبہ ہم سے جڑا ہوا ہے عربی کے اساتذہ نے سیمینار میں پیپرز پڑھے ہیں اردو کے سیمینار میں تین پیپرز پڑھے ہیں تو غرص تمام شعبہ والوں نے اسکول کے تمام شعبہوں نے اور اسکول کے علاوہ بھی دیگر جو مراقع سے وہاں کے ساتھ جانے بھی اردو کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت دیا ہے یہ سب فاروق صاحب کی فائض بخشی ہے انہی کی سرگنہ اور ہرکس کا نتیجہ ہے پی آر بڑا ہے اردو کا پبلک لیلیشن بڑا ہے فاروق صاحب کی وجہ سے پی آر بھی بڑا ہے پی آر بھی بڑا ہے تو میں فاروق صاحب کا حقیقتاً دل کی گہرہی سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج کا سیمینار بھی انہی کی گھاویشوں کا سمرہ ہے نیک سمرہ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اس طرح کے پروگرام سے ملاخت کرتے رہیں گے اور میں یہ تیخن دلاتا ہوں کہ وہ میں آپ کے برابر نہ سائی لیکن آپ کے پیچھے ضرور رہوں گا آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا اور جب تک کہ ایک محبے اردو وائز سانسلر ہماری یونیورسٹی میں ہے اس وقت تک ہم کوئش کریں گے کہ شعبے اردو کو زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے آگے برانے کوئش کریں اس کے ساتھ ہی میں میرے فاروق بخشی صاحب نے سب کا شکریہ آدھا کیا ہے فردن فردن شکریہ تقرار اور توالات کا باعث ہوگا میں ہر ایک کا اپنی جانب سے شعبے کی جانب سے فردن فردن شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اور ایسی محفلیں اختتام پذیر نہیں ہوتی ہیں ملتوی ہوتی ہیں آئندہ پھر ملاقات ہوتی ہیں آئندہ پھر ملاقات ہوتی ہیں آئندہ پھر ملاقات ہوتی ہیں